شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کی درخواست پر سماد کچھ دیر میں ہوگی جسٹیس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکلی بینچ سماد کرے گا شہباز شریف کی ہائی کورٹ میں پیشی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات اینٹی رائٹ فورس کے دستے بھی ہائی کورٹ کی اندر اور اطراف میں تائینا لیگی کارکون شہباز شریف سے اظہار یکچہتی کے لیے جمع ہونا شروع لیگی رہنما تلال چہدری پولیس کے اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی چلے گئے بیان ریکارڈ نہ ہو سکا حکام کا کہنا ہے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے دوبارہ رابطہ کریں گے لیگی ایم این نے آئیشہ رجب نے خاموشی توڑ دی تلال چہدری پر تشدد کے واقعے سے اظہار نہ تعلق کی ٹویٹ میں کہا کہ میں ایک ماں بہن اور کسی کی بیٹی ہوں معاملے سے تعلق نہیں تلال چہدری پر تشدد کی کہانی کیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سراغ لگانے میں جت گئی لیگی رہنما سے رابطہ سائرہ افزل بولی کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پارٹی کو پیش کرے گی جدید ٹیکنالوجی کام آئی نہ ہی روایتی طریقے موٹروے اجتماعی زیادتی کیس بند گلی میں داخل ہفتوں پر ہفتے گزرنے لگے کیس کا مرکزی ملزیم عابد پولیس کے ہتھے نہ لگ سکا لہور سیالکورٹ موٹروے کو محفوظ بنانے کا مشن حکام ان اکشن موٹروے پر سو اہلکار پائیونات کرنے کا فیصلہ موٹروے پر ٹیپوٹیشن پر جانے والے اہلکاروں سے درخواست نے تلا آوان ٹاؤن میں جرائم پیشہ افراد بے قابو رزمان بلوک میں گھروں گاڑیوں پر فائرنگ ہنجروال سبزازار پولیس کا واقعے کی حد بندی پر تنازیہ ملزیم گرفتار نہ ہو سکے شہر میں پابندی کے باوجود پتنگ بازی کا خون ہی کھیل جاری بھاٹی گیٹ کے علاقے سبزی منڈی کے قریب نوجوان گلے پر دور کرنے سے زخمی امران زخمی حالت میں میو اسپتال منتقل وحدت کولونی میں شہر کا بیوی پر وحشیانہ تشددو کان کار دیا میڈیکل کے باوجود پولیس نے مقدمہ درچنا کیا متاثرہ خاتون انصاف کی دعائی لے کر لہور رنگ کے آفیس پہنچ گئے جوے اور منشیات کے اڈے فوری بند ہونے چاہیے سی سی پیو کا اجلاس میں افسران کو دو ٹوک حکم کہا قبضہ گروت جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنے والے قبلہ درست کرنے میڈیکل تنظیموں کا اجلاس پی ایم سی کا قیام مسترد کر دیا حکومت نے طبی تعلیمی اداروں کی بربادی کی بنیاد رکھ دی پی ایم اے کا معاملے پر جلد سیمینار بلانے کا اعلان حکومتی رویہ آمیرانہ ہے نون لی کا حکومت سے کسی قسم کا تعاون نہ کرنے کا اعلان شہباز شریف نے سپیکر قومی اسمبلی کا انتخابی اصلاحات کے لیے بلائیا گیا اجلاس مسترد کر دیا اور جس پارٹی کا سربراہ فوش کے خلاف ازائم رکھتا ہو ملک کا خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے پرویز الہی کی نواز شریف پر کڑی پنکی کہا مسلم ایک پورے پنجاب سے بلدیاتی الیکشن لڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں جنت چمشید ہیڈ لائنز آپ جان چکے اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کا معاملہ ہے شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہائی کورٹ میں عبوری زمانت کی درخواست پر کچھ دیر میں سمات ہوگی عدالت نے عبوری زمانت میں آج تک کے لیے توسیع کر رکھی ہے عدالت نے شہباز شریف کے وکلہ کو آج دلائل دینے کی ہدایت کی ہے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سمات کرے گا اہم خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے خبر شامل کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کا معاملہ ہے سابق وزیراعلا پنجاب لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں ہائی کورٹ میں عبوری زمانت کی درخواست پر کچھ دیر میں سمات آج ہونے والی ہے عدالت نے عبوری زمانت میں آج تک کے لیے توسیع کر رکھی ہے عدالت نے سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے وکلہ کو آج دلائل دینے کی ہدایت کی ہے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سمات کرے گا شہباز شریف اپنے وکلہ امجد پرویس اور آزم نظیر کے ہمرا عدالت میں پیش ہوں گے اسی پر ہی بات کر لیتے اپنے نمائندے عمر حیات سے عمر حیات بتائیے گا کہ سابق وزیراعلا پنجاب لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں سمات کب تک شروع ہوگی جی بلکل یہ شہباز شریف جو ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور اس وقت اپنے وکلہ کے ہمرا عدالت میں موجود ہیں ان کے وکلہ کے ٹیم جبکہ پروسکوشن کے ٹیم بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے جبکہ شہباز شریف کی سمات کرنے والا دو رکنی بینچ وہ کچھ دیر بعد کیسز پر سمات شروع کر دے گا اس وقت میں آپ اگر کرتا چلوں کہ دو رکنی بینچ پہلے ارجنٹ کیسز کی سمات کرے گا اس کے بعد شہباز شریف کی زمانت کی دروہات پر سمات متوقع ہے اور یہ بھی اس بات کا بھی امکان ہے کہ فازل دو رکنی بینچ جو ہے وہ دیگر جو ریگلر کیسز کی فازل اس کو کینسل بھی کیا جانے کا امکان ہے تاکہ آج اس شہباز شریف کی کیس پر جو ہے وہ سمات مکمل ہو سکے تاہم توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آج جیسا کہ گزشتہ سمات پر فازل جج تربان نے یہ فریقین کے وکلہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے دلائل جو ہے وہ سو مارد تک مکمل کر لیں کیونکہ وہ اس درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ آج متوقع ہے فیصلہ آج متوقع ہے عمر حیات آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کی ہائی کورٹ میں پیشی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں انٹی رائٹ فورس کے دستے بھی ہائی کورٹ کے اندر اور اطراف میں تائیونات کر دیے گئے ہیں لیگی کارکن شہباز شریف سے اظہار جکچہتی کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی پیشی پر لیگی کارکنان کو اکٹھا ہونے کی کال دی گئی تھی لیگی رہنما پرویس ملک اور علی پرویس ملک ہائی کورٹ میں موجود ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف لہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں جبکہ کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت لہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں ابراہیم لکی سے ابراہیم بتائیے گا کہ لہور ہائی کورٹ کے باہر کی کیا صورتحال ہے ملکہ شہباز شریف کے آج پیشی کے حوالے سے ملک نون کی پہنچ گئے اور کارکن آئی کورٹ پہنچ گئے ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت ملک نون کے سیکھٹی جنرل ایسر اقبال خرم دستگیر مجتبہ شجاہ رحمان سمیت مختلف رہنما جہاں وہ آئی کورٹ پہنچ گئے ہیں جبکہ ملک نون کے مختلف ایویں جہاں ان کے رہنما اور کارکن بھی یہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں اور نعرہ بازی کرے ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے شباز شیف آئی کورٹ میں پیشی کے لیے یہاں پر آئی کورٹ میں پہنچے ہیں ان کے پہنچنے پر کارکنوں نے شدید نعرہ بازی کی اور پہنچ گئے ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دیا اس وقت شباز شیف کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں پہنچ گئے جاتا ہے کہ شیف کی سماد یہاں شروع ہو جائے گی آج سماد کا دن ہے کیونکہ دوستہ دس روز میں یہ چوتی پیشی ہے شباز شیف کی زمانت میں تو اس کے حقے سے آج دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پھرکین کے لیگر ایکسپرٹ کے میں سے کن کی رائے پرویل کرے گی اور زمانت میں توسی ہوگی یہاں زمانت خارج ہوگی اس وقت جو ہے مسئلی قرآن کے کارکن کا بھی تزددد کا شکار ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ آج ان کے قائد کی جو ہے وہ زمانت میں توسی ہو جائے یا کنفرمیشن ہو جائے تاہم اس وقت کمرہ عدالت میں جانب مسئلی قرآن کے رہنماؤں سے جو ہے نہ کھجا کھجبرا ہوا ہے شباز شیفہ پر موجود ہیں عطالہ تارر آزم نزی تارر اور آمدہ پریز کی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور شباز شیف سے جو ہے آج کی پیشی کا بالے سے مختص قانونی جو امور ہیں جو پوائنٹ ہیں ان پر تبالہ خیال کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے ان سائیڈ اور اور سائیڈ دونوں طرف جو ہے جانب کارکن موجود ہیں پلس کی باری نفری بھی جو ہے ہائی کورٹ کے گردہ دونوں میں موجود ہے تاکہ اسی بھی ناقص کو اور واقعے سے نپنڈے کے لیے جو ہے کارکنوں کو کٹرول کیا جاسنے کے دو ایس پی حضرات بھی جو ہے آج کی پیشی کا حوالے سے جو ہے وہ پوائنٹ کیے گئے ہیں جن میں سے ایک ایس پی جو ہے سب دردہ کاظمی وہ آدالت آلیا کے جو آتا ہے وہاں پر سکورٹ اقام کے ساتھ موجود ہے اور ان کو گائیڈ کریں جبکہ کارکنان کی بڑی تعداد لہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے جو کہ سابق وزیرا پنجاب شہباز شریف کے حق میں نارے بازی کر رہی